خب لوگوں کو کیا پتہ امام کسے کہتے ہیں اگر امام کو پہچان لیتے تو پھر آج دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا جہو آوائے امام کو نہیں پہچانے امام کو بھی ایسی سمجھے جیسے دنیا کا کوئی شخص ہوتا ہے امام کائنات کا امام ہوتا ہے کسی قوم یا کسی فرقے کا امام نہیں ہوتا امام واسطہ فیض ہے یعنی دنیا میں جتنا فیض آ رہا ہے جتنی چیزیں آ رہی ہیں جتنی بھی حتی آپ رستے میں چل رہے ہیں پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ اس پتھر کو اٹھا رہے ہیں یہ جو نیکی ہے یہ امام کے وجود کی وجہ سے ہے یہ جو پھول کھل رہے ہیں یہ جو خشوہ آ رہی ہیں یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں سب کیوں ہیں امام کے وجود کی وجہ سے کیوں کیونکہ امام رحمت محصولہ ہے خدا کی جو رحمت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے انسان ظرف نہیں ہے انسان اس کو سنبھال پائے امام کے ذریعے سے جس کی جتنی ذرفیت ہوتی ہے اس کو حاصل کرتا ہے اب ہماری جتنی ذرفیت جس نے امام کو جتنا پہچانا وہ اتنا امام کے قریب ہو گیا روایت میں قرآن بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں نشاندہی کراتا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا ہوگا اس دنیا میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب اگر کوئی بتوں کی پوچھا کر رہے ہیں تو وہ پھر پتھر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور کوئی اگر صحیح حادی اور پیشوہ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں کسی کے بیچے بھی چل لیں جتنا زور مار لیں آپ جتنی ایف آئی آر کا ڈوائیں گے دھبرہ آپ گئے ہیں بھئی ایف آئی آر کسی بھی نہیں کٹری چلوا دی جو آپ گھرائے نہیں کر رہے ہیں یہ سب ہوائیں ہیں یہ یہ سب سور مچا رہے ہیں جو تھوڑا تھوڑا آتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا یہ ویسے بھی وہ آنے والا آئے وہ آئے گا تو ابھی تو وہ آیا نہیں تو بیچینیاں ہیں ابھی تو اسی سے پریشان نہیں ہے کہ جو 61 ہجری میں کربلا آیا تھا جو 61 ہجری میں امام کربلا آیا تھا آج کروڑوں لوگ دنیا سے اٹھ کے کربلا جا رہے ہیں کس کے لیے جو اکسی ڈھیجری میں آیا تھا اور جو پردے میں ہیں اگر وہ آ گیا تو آپ کیوں گھبر آ رہے ہیں ان کو گھبرانا چاہیے لوگوں گھبرانا چاہیے امام کسی فرقے کا نہیں ہے امام سب کا امام ہے اور آخری امام جو آنے والا ہے وہ تو ہر کتاب نے اس کی گوائی دی ہے چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے وہ دردوشت ہو چاہے وہ بودھزم ہو چاہے وہ سنی شیعہ سب ایک ہی امام ہیں نام الگ الگ ہے تو کیا ہوا ایک ہی امام ہے اور ویسے بھی دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے دشمن ہم سے زیادہ کیوں کیونکہ ہمیں شاید اتنا یقین نہیں اس سے یقینہ آئے گا اور وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو آئے گا وہ کون ہے اور اسی کو ڈھونٹ رہے ہیں اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اتنا جو پورا اس خطے کے اوپر ڈراما آپ کو نظر آتا ہے صبح شام آج کا نہیں کئی سال سے بیچاروں نے اتنی محنت کی بیچارے ہی کہوں گا میں کیا کروں اتنے بلین ڈالر لگا کر جھوتیں مار کے باہر نکل کے چلے گئے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اتنی محنت کی اتنا کچھ کیا یہاں سوفیر ہی چینج ہو گیا طالبان کا وہاں سوفیر ہی چینج ہو گیا ہمیں تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے ہم تو خود مجلس کی حفاظت کریں گے یہ گوراٹ ادھر بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا انہوں نے تمہارا بھی سوفیر چینج ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے ابھی سب کے سوفیر چینج ہوں گے اور اگر چینج نہیں ہوں گے تو ہارڈ ویر ایکسپائر کر دیے جائیں گے جانے سمجھنے کی کوشش کریں معاملہ اب کہیں اور جا چکا ہے اب وہ نہیں رہا زمانہ بقول ریبر فرماتے تھے اب وہ زمانہ نہیں رہا تم آوگے ماروگے چلے جاؤگے اب تم آوگے مارا بھی سہی تو تمہارے جہاز اترنے کے لیے تمہارا ملک ہی نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے یہ صرف خطابی جملے نہیں ہوتے ہیں کام ہوتا ہے کام کیا اتنے سالوں سے امام کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے کہ بس تذبیہ ہاتھ میں ہو اللہ جل اللہ جل مولا آجائیے مولا مولا کہاں ہیں کچھ کرو تو صحیح کہ مولا آئے ہیں تو کچھ کیا ہے کچھ نہیں بہت کچھ کیا ہر نظام کو ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو اپر رہ کر آئے ہیں ودیوڑی کچھ لا بہت 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 بہت